کرنال سے خبر جہاں اسوائیل کے مدے پر سی امنو ہرلال کی طرف سے بیان دیا گیا اور اب حریانہ کو ستلج یمنا لنک نہر سے پانی ملنا تیہ ہے یہ حریانہ کے مکہ منطری کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے صرف نہر کے نرمان پر پنجاب کے مکہ منطری سے چرچہ ہوگی دلی میں کل اسوائیل کے مدے پر بیٹھک ہونی ہے جلسن سادھن منطری گجیندر شیخاوت بھی موجود رہیں گے اس دوران اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو اسوائیل کو لے کر کے نہر کا نرمان ہونا ہے اس کو لے کر کے چرچہ ہونی ہے یہ حریانہ کے مکہ منطری کی طرف سے سپشٹ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے مکہ منطری سے نہر نرمان کو لے کر کے ہی چرچہ کی جائے گی اور دلی میں کل اسوائیل کے مدے پر اس کو لے کر کے بیٹھک ہونی ہے اور یہ بہت گمبیر بیٹھک ہے مہت پون یہ بیٹھک اور ایک لمبے عرصے تک جس وشہ کو لے کر کے سمادھان ابھی تک نہیں نکل پایا کوٹ میں یہ مسئلہ وچارہ دھین ہے ایسے میں اس بیٹھک کو لے کر کے قیاس کئی روپ میں لگایا جا رہے ہیں کمرجیت ہمارے سمادھاتا فولائن پر جھوٹ چکے ہیں کمرجیت کیا بھی تک جانکاری ہے دیکھیں 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 اور مکہ منطری میں نورلالا diploma عھائی کرنال کے دورے اور کرنال کے ذورے میں پہلے بلازمہ کا جوا aweax کرنے کے بعد مکہ منتری務ے میں ماں roadmap verschiedرانو مدنال ڈنگرا صیف کے نواراک کیا اس کے بعد میڈیا ليسے سر سو communچر وقت سے مکہ ملک جسے مجمات کیا گیا کہ کل جو پیین کل میٹنگ رہز ہی ہے پنجاز کے مکہ مستمری اور ہریانہ کے منطری کے ساتھ جل منطری کے ساتھ جو میٹنگ رکھی جی ہے اس کو لے کر مجھے منطری کا کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی یہ سوچ جیس چکے ہیں اب اچھے ہی پرنام آنے کی امیز ہے لیکن صرف اور صرف نیر بنانے کا تاریہ باستی ہے باستی سب تک لئے چلی بہت شکریہ اس پر جانکاری دینے کے لئے کمر جی تو یہ سپیچ جو ہے اہم جانکاری مل رہی ہے اور جانکاری یہ کہ کہ نہر کے نرمان پر کل پنجاب کے مکہ منطری سے چرچہ ہوگی اور دلی میں ایس وائل کے مددے پر یہ بیٹھک ہونی ہے اسی کو لے کر کے ہریانہ کے مکہ منطری کی طرف سے بیان دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہریانہ کو ایس وائل کا پانی ملنا تیہ ہے تو جل سنسادن منطری گجیندر شیخ آوت بھی اس دوران موجود رہیں گے اور ساتھی ساتھ جو جانکاری ابھی تک مل رہی تھی کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یعنی کہ وی سی کے ذریعے یہ بیٹھا خونی ہیں جس میں دو راجوں کے مکہ منطری ایک لمبے عرصے تک چلی آ رہی ایک وشہ کو لے کر کے جو استطیع ہے اس پر بات چیت کریں گے چرچہ کریں گے اور کیا اصل معنی میں اس وشہ کو لے کر کے کوئی سمدھان کا راستہ نکلتا ہے کیا نہر نرمان کو لے کر کے کیونکہ یہ دباو بھی ہے اس کو ہم دباو کے طور پر بھی مانیں گے کیونکہ کوٹ کی طرف سے ہی یہ سپشٹ کیا گیا تھا کہ دونوں راجوں کی جو پرتنیدی ہیں یا دونوں راجوں کی کوئی ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے اس وشہ کو لے کر کے آگے قدم اٹھانے چاہیے کیونکہ کوٹ کی طرف سے یہ ورڈکٹ ہے کہ پانی کا بٹوارہ کس روپ میں کیا جائے گا وہ بات کا وشہ ہے لیکن سب سے پہلے نہر کا نرمان ہونا چاہیے یہ اس میں صاف کیا گیا تھا تو یعنی کہ اب نہر نرمان کو لے کر ہی سب سے پہلے اس میں چرچہ کی جانی ہے اور اسی کو لے کر کے ہریانہ کے مکہ منتری نے یہ ذکر بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف نہر کے نرمان پر پنجاب کے مکہ منتری سے چرچہ ہوگی جلد سنسادن منتری گجیندر شیخاوت بھی اس دوران موجود رہے گے تو یہ آپ کئی روپ میں بہت اہم یہ بیٹھک ہے اور اس بیٹھک میں کیا واقعی میں سکراتمک کوئی نرنے نکل پاتا ہے کیا باتشیت ہو پاتی ہے کیونکہ جب آپسی سامنجس سے بٹھانے کی کئی کوششیں اس سے پہلے ناکام ہو چکی ہیں تو اب مکہ منتری اس طرح کی یہ بیٹھک جب دو راجیوں کے بیچ جو ایک تنہ تنیک کی استثیتی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوٹ یدی کوئی ورڈک دے یا جس میں پنجاب کہیں حد تک پیچھے رہ جائے تو وہاں پنجاب ویدان سبح کے اندر یا پنجاب سرکار کے دوارہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جاتا تھا جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے یہ ماملہ پٹوری سے ہوتر جاتا تھا یا تول پکڑنے لگ جاتا تھا راجنیتی الگ الگ دشاؤں میں چلنے لگتی تھی تو ایسے میں یہ آپ آج کے سمیہ کے اندر جو یہ خبر سامنے آ رہی ہے کل جو بیٹھک ہونی ہے وہ اپنے آپ میں بڑی مہتپون ہو جاتی ہے دیکھئے جو ہمارے جلس انسادن کیندر کے منتری ہیں شکاوت جی انہوں نے دونوں مکھے منتریوں کو بلائیا ہے کل شاہ کل تین مجھے میٹنگ ہے چونکہ سپریم کورٹ نے یہ نینے دیا ہے کہ بہت جلدی دونوں مکھے منتری بیٹھ کر کے اور کیندر کے ادھکاری اور منتری بیٹھ کر کے اس کا کوئی بھی سولوشن حل نکالیں جیسے سبھی مکڑ کا نردیش ہے اُس انسار ہم اپنے جو بھی ہمارا وشہ ہے اُس میں ہمیں کوئی اُلجن جیدہ نہیں ہے کیونکہ ہم کو تو ایس وائل کا پانی مل چکا ہے یہوال اُس نہر کے نرمان کا یہ نردہ گھونہ شیش ہے آپسی سہمتی سے اگر کوئی بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں تو سپریم کورٹ سر ہاریان ہریانہ کو ایس وائل کا پانی ملنا لگ بگ تیہ ہے اور جب دو راجعوں کے مکڑ منتری اس فشے میں جیسے کہ اپنے ہریانہ کے مکڑ منتری کو بھی سنا انہوں نے کہا کہ ایس وائل کا پانی ملنا تیہ ہے اور صرف نہر کے نرمان پر پنجاب کے مکڑ منتری سے اس دوران چرچہ ہوگی اور ساتھی ساتھ ایک مہتپون بات یہ بھی کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دو راجعوں کے ساتھ ساتھ کیندر کا اس میں حاصل تک شیپ ہونا چاہیے تو جلز سادھان منتری گھجندر شیخ دکھاوت بھی اس دوران موجود رہیں گے